تو نارد منی تو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ بھگوان شری رام کے علاوہ ایسے بھلا کون ویقتی ہو سکتا ہے جو ایسے صدگوڑوں سے سمپن ہو پریپورنتا میں پھر اپنے آپ کو سنبھال کے نارد منی نے اتر دیا والمی کی منی کو کہ منیور ہاں ایسے ویقتی ہیں اور وہ ہے سوری ونش میں راجہ اکشواکو کے ونشج جو کوسل راج کے راجہ ہے جن کا نام ہے رام ویسے جتنے بھی اس پرتوی لوک میں کشتری ہے وہ ان کے دو ونش ہے ایک ہے سوری ونش اور دوسرا ہے چندر ونش چندر ونش ہے جو سوم دیو سے آرمب ہوتا ہے اور ایسے سوم ونش میں شری کرشن پرکٹ ہوئے اور دوسرا ہے سوری ونش جو سوری دیو بھیوسوان سے آرمب ہوتا ہے ایسے سوری ونش میں بھگوان شری رام چندر پرکٹ ہوئے ویسے دیکھا جائے تو جب کوئی ویقتی کسی بڑے گھر میں جو بہت پرسدھ گھرانہ ہے اس میں جنم لیتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ فلانے پریوار کا ویقتی ہے تو اس ویقتی کا مان بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کا سمبند اس بڑے پریوار سے ہوتا ہے پرنتو شری کرشن اور شری رام تو بھگوان ہے ان سے بڑا ویقتی کون ہو سکتا ہے تو سوم ونش کی خیاتی بڑھتی ہے اس لیے کہ شری کرشن سوم ونش میں پرکٹ ہوئے ایسا نہیں کہ شری کرشن کی خیاتی بڑھتی ہے کیونکہ وہ سوم ونش میں پرکٹ ہوئے سوم ونش پرسید ہو گیا ہے اسی پرکار سے شری رام نے ایسی کرپا کی سوری ونش کے اوپر کی وہ سوری ونش میں پرکٹ ہوئے اس لیے وہ سوری ونشی راجہ کہلاتے ہیں سوری ونش میں انیک بڑے بڑے راجہ ہوئے شری رام چندر کی پتا تھے دشرت مہاراج دشرت مہاراج کی پتا تھے راجہ اج راجہ اج کے پتا تھے پرسیدھ راجہ رگو اور اس لیے شری رام چندر کو کبھی کبھی رگو ویر کہا جاتا ہے رگو نندن کہا جاتا ہے رگو ونشی کہا جاتا ہے مہاراج رگو کے پتا تھے دیرگ باہو ان کے پتا تھے مہاراج کھٹوانگ ایسے پیچھے چلتے چلتے راجہ اکشواکو اور پھر سوری دیو منو ویوسفان اتیادی تو یہ ہے شری رام چندر کی پہچان بہت ایک درشتی سے لوک ایک درشتی سے پرنتو شری رام تو ہے بھگوان ہی ان کی پہچان کسی ونش سے نہیں کی جانی چاہیے پرنتو کیوں کہ بھگوان نے اوتار اس پرکار سے لیا ہے اس لیے سوری ونش کا گورب بڑھ گیا ہے جیسے جس ستھان میں چندن کی پیڑ ہوتے ہیں وہ ستھان سگندت ہو جاتا ہے تو ملے پروت اس لیے پرسد ہے کہ وہاں پہ چندن ہے ٹھیک اسی پرکار سے سوری ونش آج پرسد ہے کیونکہ شری رام اس ونش میں پرکٹ ہوئے تھے تو پھر نارت جی آگے بتانے لگے کہ ہی والمی کی جی آپ کا پرشن بڑا اپیوکت ہے بڑا اچھا ہے ایسے ست گنوں سے سمپن شری رام ہیں اور آپ نے جن گنوں کا علیک کیا شری رام کے اندر اور بھی اتنے سارے گن ہیں اور بھی نارت جی شری رام کا گنگان کرنے لگے انیک انی گنوں کا بھی ورنن کرنے لگے کیونکہ بھگوان رام کی گنوں کا کوئی انتر نہیں ہے بڑے آنند سے شری رام اپنی بیاکھیا کرتے رہے آنند سے والمی کی مونی اس ورنن کو سنتے رہے تو آئیے سنگشیپ میں دیکھتے ہیں کہ شری رام کی ایسے گنگ مونیوں سے یکت ہے اور وشیش کر کے گنمان شبد کا تاتپری ہے سوشیلیا جو بھید بھاونا کر کے سب سے پریم کرتا ہے سب سے نکٹ کا سمبند بنائے رکھتا ہے حالانکہ ان کا جنم ایک اونچے سوری ونشی پریوار میں ہوا وہ ایک شتریہ تھے پھر بھی نشادوں کے نشاد گوہ سے بڑے پریم کا سنبند ستھاپت کر لیا جو کی ایک بھوتک درشتی سے نیچ جاتی مانی جاتی ہے انہوں نے وانروں میں سے سگریو جیسے ویکتی سے پریم کا سمبند ستھاپت کیا وانر یونی تو منوش یونی بھی نہیں ہے ساتھ ساتھ میں انہوں نے ویبھیشن جیسے راکش یونی میں اتپن ہونے والے ویکتی سے بھی پریم کا سمبند ستھاپت کیا انہوں نے کبھی ویچار نہیں کیا کہ میں اتنا بڑا راجہ ہوں میں سویم بھگوان ہوں میں سوری ونشی ہوں اتیادی تو یہ سوشلی کی بھاونہ یہ گن ہونے کی کارن شری رام ہی گن وان ہے ساتھ ساتھ میں وہ ویر وان بھی ہے سرو شکتی شالی ہے ان کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا ہے جب دنڈ کارن میں شری رام شری لکش من اور سیتا دیو نباز کر رہے تھے تو وہاں شور پڑکہ نام کے راکش سی آئی جو کی راون کی چھوٹی بہن تھی ویسے شور پڑکہ کا بیوہ ہو چکا تھا پر انتو یدھ میں گلتی سے راون نے شور پڑکہ کے پتی کی ہتیا کر دی تھی اور پرائش شت کر نا چاہتے تھے راون کو پتا نہیں چلا کی کیا کیا جائے تو اس نے شور پڑکہ کو مکت کر دیا کہا کہ ٹھیک ہے تم بینا کوئی رکش کے ادھر ادھر جا سکتے ہو اور شور پڑکہ ادھر ادھر بھرمان کرتی رہی اور جب شری رام اور لکش من کے پاس آئی تو دونوں رام اور لکش من نے شور پڑکہ کے پرستاو کو سویکار نہیں کیا بلکہ شور پڑکہ کے ناک اور کانوں کو کاٹ دیئے شور پڑکہ جور جور سے چیختے ہوئے روتے ہوئے کرودت ہو کر راون کے پاس گئی راون کو للکار نے لگی کوستی رہی کہ تمہارے بہن کے ساتھ ایسے ہوا رہا ہے اور تم چپ چاپ یہاں پر بیٹھے ہو لنکا میں راون نے پوچھا کی بات کیا ہے جب پتا چلا تو راون نے ترنت اپنے سینہ پتیوں کو بھیجا دنڈکار اندی میں ترشیر خر دوشن جیسے مہان یودھاؤں کو راون نے بھیجا اور ان کے ساتھ انیک ایسے راکشس سینک تھے پورے چودہ ہزار راکشس آئے جب شری رام نے دیکھا کہ چودہ ہزار راکشس یہاں پہ ایک ساتھ میں یودھ کرنے کے لئے آئے ہے تو رام نے اپنے دھنوش بان تیار کر لیا اور لکشمن سے کہا کہ لکشمن آپ سیتہ دیوی کو جر اندر گفے میں لے جانا اور وہاں پہ باہر کھڑے رہنا اور کیول سیتہ دیوی کی رکشہ کرنا اور میں یہاں ان راکشس سے نپٹ لوں گا سیتہ دیوی کو کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں تو شری رام اکیلے وہاں کھڑے رہے اور پون کی گتی سے بھی تیز ان کے تیر چلتے رہے اور کیول دو گھنٹے کے عودی میں انہوں نے بڑے آسانی سے ان چودہ ہزار راکشسوں کا ود کر دیا جو کی بہت شکتی شالی تھے تو یہ ہے وی ریوان آگے چل کے تو شری رام چندر نے اور اس کے پہلے بھی انہوں نے انیک راکشسوں کا ود کیا تھا انہوں نے اپنے اطلنی شکتی کا پردرشن کیا تھا اس لئے وی ریوان تو رام ہے ہی ساتھ ساتھ میں دھرم اگیا جو دھرم کے صدھانتوں کو جانتے ہیں جو دھرم پرائن ہے تو شری رام چندر مریاد پرش اگر ہے دھرم کے نسار کیسی مریاد ہونی چاہیے یہ شری رام چندر نے دکھایا ہے سارے وشق کو ایک پتر کا کرتaba کیسے ہوتا ہے ایک پتی کا کرتaba کیسے ہوتا ہے ایک بھائی کا کرت table کیسے ہوتا ہے ایک راجہ اور کشتری کا کرتب کیسے ہوتا ہے ایک آدرش منوش کا کرتaba کیسے ہوتا ہے ایک آدرش دوست کا کرتب کیسے ہوتا ہے ان سب چیزوں کو بھگوان شری رام چندر نے اپنے ادھارن سے دکھلایا ہے ہم سب کے لیے اس لیے وہ مریادہ پرشوتم کہلاتے ہیں ساتھ ساتھ میں وہ کرتگی ہیں سادھارن بھاشا میں جب ہم کرتگی شبت کا پریوک کرتے ہیں تو ابھی پرہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے یدی ہمیں کوئی مدد کیا ہے تو ہم اس کے پرتی ایک انکول بھاو رکھتے ہیں کہ ہاں انہوں نے کٹھنائی کے سمیں میری مدد کی کیول اتنا ہونا واسطہ میں کرتگی نہیں ہے جب شری رام کے لیے یہ شبت کرتگی کا پریوک کیا جاتا ہے تو کیول اتنا نہیں ہے کیونکہ یہ تو ساتھارن بھیکتیوں میں بھی اس بہت ایک سریشتی میں پایا جاتا ہے ہاں آج کل یہ چیز بھی کم پایا جاتا ہے یدی ہم کسی کو مدد کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں پرنتو جب شری رام کے سندر میں یہ کرتگی شبت کا پریوک کیا جاتا ہے تو اس کا تاتپر اور گہرا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب شری رام کی سیوہ کوئی کرتے ہیں بھلے وہ تھوڑی بھی سیوہ کیوں نہ ہو تو بھگوان اس کے پرتی بہت کرتگی رہتے ہیں جیسے جب سیتو باندھنے کا سمیں آیا تو وانر سینہ میں سے ہر ایک وانر ہر ایک بھالو بڑے بڑے پتھر بڑے بڑے پہاڑ پیڑ آدھی اکھاڑ کے سمدر میں پھینکے جا رہے تھے اُدھر ایک گلہری تھی گلہری اپنے چھوٹے سے پاؤں سے کیول ریتی کے کن ماتر اُس سیتو کے باندھنے کے لیے ڈال رہی تھی اور شری رام چندر نے اُس گلہری کے بھی سیوہ کو سوکار کیا جب ہنمان نے کہا کی ایسے چھوٹے کنوں سے کیا ہوگا تو شری رام چندر نے کہا کی نہیں وہ اپنے کشمتہ کے انسار وہ پریاز کر رہی ہے اور تم اپنے کشمتہ کے انسار کر رہے ہو ہنمان اس لیے تم دونوں کی سیوہ جو ہے وہ برابر کی ہے تو یہ ہے شری رام چھوٹی سے سیوہ کو بھی بہت بڑا مانتے ہیں بھگوان کا سوہبہ یہ ہوتا ہے ہمیں بھگوان کے چرطر سے سیکھنا چاہیے یدی ہمارے پرتی کوئی چھوٹی سے بھی کچھ بھلائی کرتا ہے چھوٹا بہت کم بھی مدد کرتا ہے تو ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے اُس بات کو تو بھگوان شری رام نے دکھایا کہ کیسے کوئی ہماری سیوہ کرتا ہے تو کیسے ہمیں کرتگیہ ہونا چاہیے اور اتنا ہی نہیں یدی کوئی ہمارے پرتی کوئی برا کرتا ہے تو جو کرتگیہ ویقتی ہوتا ہے اسے گمبیرتہ سے نہیں لیتا ہے کرتگیہ کا یہ دوسرا ابھی پرائے ہے اور ساتھ ساتھ شری رام کو اس لئے کرتگیہ کہا گیا ہے کہ جب وہ کسی کی سیوہ کرتے ہیں وہ دوسرے آدمی سوکار کرتے ہیں شری رام کی چھوٹی سی 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 تو بھگوان رام بڑے پرسند ہو جاتے ہے اس لئے شری رام پوری طرح سے کرتگیہ کرتگیہ ہیں ساتھ ساتھ بھگوان شری رام ستی واقع بھی ہیں ستی وچنی ہیں کل ہم چرچہ کر چکے ہیں کہ رام نام ستی ہے بھگوان شری رام کا نام رام کا چرطر رام کا یش رام کے گن رام کے لیلائیں رام کا دھام رام کے بھٹ یہ سب ستی اٹل رہے کل گرو وسیشت مونی نے بہت پریاز کیا شری رام کو کہنے کے لیے انیک سادھوں نے بھرام من ورشت ناغرک وں نے بلکہ ساری ایدھیا کی نگری آئی شری رام کے پاس کہ آپ اپنے اس نشحے کو بدل لیے ہم سب آپ کے ساتھ جنگل میں جائیں گے اور جنگل کے بھی تر ایک ایدھیا بنائیں گے اور بھرت کو یہاں اکیلے رہنے دیجئے ایدھیا میں کئی کئی اور منتھرہ کے ساتھ تو ایدھیا میں کیول کئی کئی منتھرہ اور بھرت رہیں گے اور ہم سب آپ کے ساتھ جنگل میں جائیں گے اور جنگل میں ایک نیا ایدھیا بنائیں گے پرنتو شری رام نے بات نہیں مانی کیونکہ ایسا کرنے سے جو ادیش تھا ان کے ونواز کا وہ پورن نہیں ہوتا یہاں تک کی جب شری رام چندر چتر کوٹ گئے تو وہاں پر بھرت آئے بھرت نے جب پہلی بار سنا کی کی کس پرکار کا ور مانگا ہے میرے پتا مہاراج دشرت سے بڑے کروذت ہو گئے اپنے ماں کی ہتیا کرنے کے لئے بھی تیار ہو گئے پرنتو کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو انہوں نے روک لیا لیکن سیدھے وہ شری رام کا پیچھا کرتے ہوئے چتر مجھے راج میں کوئی روچی نہیں ہے میں کیول آپ کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں آپ راج گدی کو سوکار کیجئے گا تو رام نے اپنے وچن کو توڑا نہیں انہوں نے بھرت کو واپس بھیجا تو ایسے شری رام ست تی واقعہ ہیں سات سات میں درد ورت ہے جب وہ بھرت لیتے ہیں تو بھرت کو بھی توڑتے نہیں ہیں اور وشیش کر کے سب سے مہتوپون بھرت بھگوان کا ہے کہ وہ اپنے بھکتوں کو رکشہ پردان کرتے ہیں جب ویبیشن راون کے دوارہ بہشکت کیے گئے لنکا سے جب راون نے ویبیشن کے اپشبد کہے کہ تم تو میرے واسطہ میں بھائی روپ میں میرے شطر ہو تم واسطہ میں میرے وناش کے لیے تم آئے ہو تو چل جاؤ یہاں سے تو بڑے دکھی ہو کر ویبیشن لنکا سے نکل پڑے اور سمدر کے اس پار تٹ پہ شری رام چندر اپنی وانر سینہ سے کے سنگ تھے انہوں نے شری رام چندر کا شرن گرہن کیا وہاں وانروں کے بیچ میں واد اتپن ہوا کہ ویبیشن کے اس پرستاو کو سویکار کیا جانا چاہیے یا نہیں کوئی کہنے لگے کہ یہ تو راکشس ہیں راکشس یونی کی کسی ویقتی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کوئی اور کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ راون کا جاسوس ہے جاسوس ہی کرنے کے لئے یہاں پر آیا ہے ایسے انیک مت سامنے رکھے گئے تب شری رام نے کہا کہ نہیں میں ویبیشن کو سویکار کروں گا کیونکہ ویبیشن نے میرے شرنوں میں آشرے لیا ہے جو بھی میرے شرناغت آتے ہیں میں ان کی رکشہ کروں گا یہ میں نے ورط لیا ہے اور اس ورط کو میں توڑ نہیں سکتا شری رام نے یہ مہت پون وچن کہے کہ یدی ایک بار بھی کوئی ویقت میرے شرن میں آتا ہے شرن ایو ایک بار بھی پرپن یہ شرن آگ ہو کر میرے پاس آتا ہے اور کیا کہتا ہے ایسی یا چنا کرتا ہے کہ پربو آج سے میں آپ کا ہوں تو پھر میں اس ویقتی کو میرے ردے سے سوکار کرتا ہوں اور ایسے ویقتی کو میں ترانت ہی نرب ہے پردان کرتا ہوں اور یہ میرا ورت ہے تو بھگوان شری کرشنا بھگوط گیتہ میں بھی ایسا ہی کہتے ہیں کون تے پرتی جان ہی نم بھگ تہ پرن شتی ہی ارجن سب جگہ جا کے گھوش نہ کرو کہ میرے بھگ توں کا کبھی وناش نہیں ہوگا تو یہ دیکھئے کتنی مہت پون بات ہے پرت تگیہ ہے یہ نم بھگ تہ پرن شتی اتی سم 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 دھار آم پران آن ہم دروپ دیوی پرارت نا کرتی ہیں شری کرش سے کہ اے کرش آپ نے وچن دیا ہے کہ آپ اپنے بھگ توں کی رکش کریں گے بس کیول اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں اپنے شریر میں پران کو بنائے رکھی ہوں تو بھگوان ورت لیتے ہیں کہ وہ ان کی بھگتوں کی رکش کریں گے اور شری رام چندر کے جیونی سے ان کے چرطر سے ان کی لیلاؤں سے ہم جان سکتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے ورت میں درڑ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ان کا چرطر بلکل آدرش ہے کوئی ان کے چرطر پہ کوئی کلنک نہیں لگا سکتا ہے اس لئے وہ آدرش وقتی ہیں آدرش کریہست ہیں آدرش سب کچھ ہے ہر درشتی سے ان کا چرطر بلکل صحیح ہے ساتھ ساتھ میں سرب بھو تیش کو ہتہ سب کے ہتہشی ہیں یہاں تک کی کوئی چھوٹے ہو کوئی بڑے ہو کوئی بھید بھاو نہیں کرتے ہیں شریرام پوری طرح سے ودوان ہیں سمرت ہیں ایسا کوئی کاری نہیں ہے جو شریرام نہیں کر سکتے یہ سمرت شبد بہت مہتوپون ہوتا ہے سمرت شبد کا تات پر یہ ہے کہ یہ یکتی کچھ بھی کر سکتا ہے اور واسط میں شریرام چندر کچھ بھی کر سکتے ہیں کیول ایک راون کا ود کرنا ایک چھوٹے سے پل کو باندھ نا اس سے ہم بھگوان شریرام کی شکتی کا انمان نہیں لگا سکتے یہ تو بھگوان کے اپار شکتی کے لیش ماتر پردرشن ماتر ہیں پرنتو بھگوان اپنے لیلا کرتے سمیں اوش اپنے سامرث کا پردرشن کرتے ہیں اور بھگوان کا چرطر بھگوان کا ویوہار بھگوان کا رہن سہن ان کی بول چال اتنی مدھر ہے کہ سبھی لوگ ان کے پرتی آکرشت ہو جاتے ہیں جب شریرام چند ان کے سندر روپ سے جتی مان اتنے آکرشت ہوئے کہ انہوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی آپ کو شریرام رس میں سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو شریرام نے اس سمیں اتر دیا کہ اس سمیں آپ کا دےہ تو پرش دےہ ہے اس لئے یہ تو میں سیوہ سوی کر نہیں کر سکتا اور لیکن اگلی بار جب میں آؤں گا کرشنا وطار میں دواپر یگ میں اس سمیں آپ گوپی بن کے آئیں گے ورندہ میں اور اس سمیں میں آپ کے شرنگ رسم میں سیوہ میں سوکار کروں گا تو دنڈکار رنڈے میں رہنے والے انیک رشیوں کا جنم گوپیوں کے گرب میں ہوا ورندہ ورندہ میں دواپر یگ میں اور ایسے گوپیوں کو رشی چاری گوپی کہتے ہیں ساتھ ساتھ میں بھگوان شری رام چندر انسو یک ہے ارثات ان کے ردے میں کوئی اسو یا یا ایرش یا دویش کی بھاونہ تنک بھی نہیں ہے اب دیکھ شری رام چندر کے ونواس کارن کون تھے مات کئی کئی شری رام چندر کو یو راج گوشت کیا گیا تھا اور بہت بڑا انشتھان سمپن کیے جانے والا تھا اور ٹھیک اسی دن کئی کئی دیوی نے ایسے ایک شڑی انتر رچایا جس کے کارن شری رام چندر کو ونواس میں جانا پڑا چودہ سال بس دیکھئے یدی کسی سادھارن ویقتی کی ساتھ ایسے ہوا ہوتا تو بھلے وہ اپنے پیدا کے آگیا کا پالن کر بھی لیتا پرنتو رہدے میں بہت سی بری بھاونہ رہتی بہت ویش رہتا کہ میری ویماتا نہ میرے ساتھ ایسے کیوں کیا پرنتو شری رام کے رہدے میں مات کئے کئے پرتی سنہ کے علاوہ اور کچھ نہیں رہا ایک بار بھی انہوں نے اپنی مات کئے کئے پرتی برے شبد کی بات تو دور ہے برے وچار بھی نہیں رکھے من میں یہ ہے شری رام چندر تو ایسے بھگوان شری رام چندر سے ہمیں پریرنہ پرابت کرنی چاہیے کہ جب ہمارے پرتی کوئی برا کام کرتے ہیں کوئی ہمارا کوئی اپمان کرتے ہیں کوئی نقصان ہمیں پہنچاتے ہیں تو ان کے پرتی ہمیں رہدے میں بری بھاونا نہیں رکھنی چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ واسطہ میں ہمارے بھاگ ہے یہ بھگوان کی کرپا ہے یہ ویقتی تو ہمارے پراربت کے لئے ایک نمیت مات رہے تو ہم ان کو کیوں دوشی ٹھہرائیں گے دوشی تو ہم ہیں کیونکہ ہم نے ایسے کوئی کرم کی ہوں گے جس کے کارن ہمارے پرطی کوئی ایسا ویوہار کر رہے ہیں تو ہم ہمارے تتھا کثت در بھاگ کے لئے اپنے آپ کو ہی دوشی سمجھ نا چاہیے کسی دوسرے کو دوشی نہیں سمجھ نا چاہیے اور دوسرے کو پرطی کبھی بری بھاونا من میں نہیں رکھنی چاہیے اور سمجھ نہ چاہیے کہ یدی ہمارے پرطی کوئی برا کرتا بھی ہے تو وہ اس ویقتی کی سمجھ ہے وہ میری سمجھ نہیں ہے اسے اپنے کرموں کا جواب بھگوان سے کرنا ہوگا مرتیو کے سمیں اس لئے وہ اس کی سمجھ ہے پرمتو جب میں اس بات کو میری سمجھ سمجھ لیتا ہوں تو پھر میرا مانس اکتناو آرمب ہو جاتا ہے اس لئے شریرام چندر سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ کیسے ہمیں انسو یکہ ہونا چاہیے بھگوان شریر کرشن بھی ارجن سے کہتے ہیں کہ ارجن کیونکہ تم بلکل انسو یہ ہو تمہارے غیدہ میں کوئی یدی کوئی ایرشالو ہے تو اس کے ریدے میں وہ اشدتہ ہوگی جس کے کارن بھگوان کے لیے وہ ایک اپیوکت نواز ستھان نہیں ہو پائے گا بھگوان ایک سوچھ ستھان میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں جب ہمارے ریدے میں دویش ایرش جلن آدھی ایسی بھاونہ ہوتی ہیں تو بھگوان کیسے بھلے ہمارے ریدے میں نواز کر سکتے ہیں اس لیے انیوں کی پرتی ریدے سے پوری بھاونہ کو ہمیں ہٹا لینا چاہیے نرنتر بھگوان کے نام کا اچھارن کرنے سے اور ساتھ ساتھ بھگوان شری رام ہر پرستی میں اپنے ساحس کو اپنے شکتی کو پرکٹ کرنے میں ہچکی چاہتے نہیں ہیں پوری طرح سے وہ شکتی شالی ہے ہر پرستی میں جب بھگوان اپنے بال لیلا کو بھی پردرشت کرتے ہیں تب بھی وہ شکتی مان ہے اور جب وہ لنکا جاتے ہیں لنکا میں یودھ کرتے ہیں تب بھی وہ شکتی مان ہے جب ایک سادھارن منشی کا جنم ہوتا ہے تو بال لیوستہ میں بچہ بہت کومل ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اس کی بدھی بھی الف ہوتی ہے پرنتو جیسے شریر اور بدھی کا وکاس ہوتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ ویسے ویسے آدمی شکتی شالی اور بدھی مان ہوتے جاتا ہے اور دوبارہ جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر بدھی اور شکتی کا گھٹن ہونے لگتا ہے پرنتو بھگوان کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا جب بھگوان شریر رام بھگوان شری کرشن انہوں نے اپنے بال لیلاؤں کو پردرشت کیے تو کیول منوشی سماج کا نکل کیا ماتر انہوں نے سب کا ردع آکرشت کرنے کے لیے پرنتو ہر عوصتہ میں وہ پورن شکتی مان بھگوان ہی رہے ایسے والمی کی جی جو پرشن تھے پوری طرح سے نارد منی نے ان کا اتر دیا اور انیک اور گنوں کا بھی اُلے کیا جو کی والمی کی مونی نے نہیں کی تھی اور پھر نارد جی وہاں سے اٹھ پڑے نارد جی نے ایسے بھی گنوں کا اُلے کیا تھا جو ان کے شاریرک سوندری سے سمبند تھے جو شری رام کے آچار یا ویوہار سے اور پھر نارد جی وہاں سے اٹھ پڑے اور اپنے وشو بھرمان کے لئے سارے بھرمان کے بھرمان کے آگے چلتے رہے اپنے بینا کو ساتھ ملے کے نارائن نارائن شبد کا اُچارن کرتے ہوئے نکل پڑے اُدھر والمی کی مونی بڑے سوچ ویچار میں رہے گئے اور نارد جی نے اس سمیں جانے کے پہلے اسی شری رام چندر کے بار میں سنگ شیپ میں رامان کی قطاع کر لی تو نارد جی نے سنگ شپ رامان والمی کی مونی کو سنایا اور وہ سنگ شیط رام کیا ہے ہم ایک پانچ دس منٹ میں سنیں گے اس کے پہلے وہی شری رام چندر جن کا گنگان والمی کی مونی اور نارد جی نے کیا ہے ان کے بارے میں ہم ایک بھجن گاتے ہیں وہی بھگوان شری حری جنہوں نے انیک اوتار لیے ہیں ان کے اوتاروں کی کوئی گھننا نہیں کر سکتا پرنتو شری لجائے دیو گو سوامی جی نے جو بہت بڑے قوی دارشنک اور بھاکت رہے ہیں انہوں نے بھگوان کے پرمک دس اوتاروں کا ورنن کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم ایک بھجن گائیں گے